بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم چکری راولپنڈی روڈ کا آپ کو ویو کروا رہے ہیں اور یہ حالی میں بننے والا نیا روڈ ہے اور اس سب سے خوشائد بات جو ہے اس کو جو چکری روڈ ہے اس کے دو روحیر ٹرافک کو عوام کے لیے کھول دیئے گیا ہے اس کے دونوں ٹریکس جو ہے وہ فنکشنل ہیں ابھی میں آج آپ کو اپنا جو بنی سٹاپ سے لے کے تو بسکٹ فیکٹری مور تک کی ویڈیو میں دکھاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے دونوں ٹریکس اوپن ہو چکے ہیں ابھی یہ جو ٹریک راولپنڈی شہر کے اندر جا رہا ہے اس کا آپ کو ایک اتصار سا ویو کرواؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹریکس ابھی سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے اندر آگے جا کے بالخصوص بسکٹ فیکٹری مور کے پاس جو ہے وہ بجلی کی کھمبے ابھی بھی بدستور اس میں موجود ہیں جو کہ ٹریکس کے لیے شدید دشواری کا باعث ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارش کے بعد جو ہے راولپنڈی چکری روڈ کے مناظر ہیں یہ زفر پلازا کا ایریا ہے یہ ایکزیکٹ آپ اس کا ویو کر سکتے ہیں اور یہ اس کے اطراف کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے زفر پلازا اور یہ آپ روڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ زفر پلازا سے ٹوارڈز بسکٹ فیکٹری مور تھوڑا سپورشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے جو ہے جو راولپنڈی شہر کے اندر جا رہا ہے اس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں فیلال یہ دونوں ٹریکس جو ہے وہ ٹریکس کے لیے اوپن ہیں اور یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں مین لائن جو ہے بجلی کی اور یہ ٹرانسفارمرز اور کھمبے روڈ کے بیچ میں لگے ہوئے اور یہاں سے یو ٹرن بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ آگے مزید ویو کر سکتے ہیں کہ یہ سارا روڈ جو ہے اس سے آگے بالکل ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکا ہے یہ آپ اس کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہکامے بالا سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی طرف پلیز توجہ دیں یہ یہاں سے یہ روڈ سارا جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہاں پہ پانی جو ہے وہ دریا کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے یہ بھی آپ ویو کر سکتے ہیں یہ ایکزیکٹ بسکٹ فیکٹری موڈ کے پاس کے مناظر ہیں راول پنڈی چکری روڈ